موسیقی ایسکیو اور ایمبولنس سروس کو الیرٹ رہنے کی ہدایر حکومت بھول میں نہ رہے کہیں نہیں جا رہے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دینے آئے ہیں فادم حسین رزی کی حکومت کو وارننگ پورے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ نہیں تو زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ادھر سنی تحریک کے کارکنوں کا کراچی میں دھڑنا مغرب تک موتوی وزیر خزانہ اساگدار کے خلاف نیب کا شکنجہ ساخت مزید جائدادیں منجمد کر کے رپورٹ جمع کروا دی گئی چیرمن نیب نے لاہور میں دو جائدادیں منجمد کرنے کے حکامات دیئے تھے نواز شریف کے بیٹوں کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش چودی برادران کے خلاف ناجائز اساساجات کی تحقیقات بھی تیز پریشانی کے چھے ہفتوں میں اساگدار کے وزن میں نمائع کمی بنائی بھی متاثر وزیر خزانہ کے ذاتی معالج کی لندن میں ملاقات وزیر خزانہ کے بلڈ پریشر شوگر ٹیسٹ اور ای سی جی ٹیسٹ سے متعلق مشاورت اساگدار کی نئی میڈیکل رپورٹ کل نیب اور وزارت داخلہ کو ارسال کی جائے گی کراب ہوتی معیشت کو بہتر بنانے کی کوششیں حکومت کا دس ماہرین پر مجتمل اکنامک ایڈوائزری کانسل بنانے کا فیصلہ حفیث پاشا، حارون اختر عشت حسین کا نام شامل مفتا اسماعیل کانسل کی صدارت کے مضبوط امیدوان کانسل کی نگرانی وزیراعظم خود کریں گے نئی حلکہ بندیاں سینٹ میں آئینی ترامیم کا بل مطلوبہ اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے پیش نہ کیا جا سکا آئین میں ترمیم کے لیے انتر میمبران کی ضرورت ہی اٹھاون موجود تھے اپوزیشن اور حکومت مل کر بھی ارکان کو سینٹ میں نہ لاسکی سینٹ کے کئی ارکان بیرون ممالک روانہ ترمیم کا معاملہ کھٹائی میں پڑھنے کا خدشہ امران خان کے دبئی میں بھی مخالفین بروار کہتے ہیں جو ایمانداری سے پیسہ پاکستان لے کر آتا ہے وہ نہ اہل نہیں ہو سکتا نہ اہل وہ ہوتا ہے جو پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے کیوں نکالا نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو کنڈرول لائن سمیت مشرقی سرد پر منڈلاتے خطرات ہماری تیاریاں کم نہیں ہوں گی آرمی چیف کہتے ہیں ہر طرح کی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں آرمی چیف کا کور ہیڈ پورٹس راول پنڈی کا دورہ شہید کیپٹن جنے دفیت کے گھر بھی گئے لوائکین سے ملاقات قبر پر حاضر دی پلو کی چادر چڑھائی اور پاہ تیخانی کی کراچی کے علاقے گلچن اقبال میں پولس مقابلہ دو ملزم زخمی حالت میں گرفتار ملزموں کی کامران اور عبدالبلوش کے ناموں سے شناخت لانڈی سے بھی دو ملزم دھر لیا گئے ملزموں کے قبضے سے اسلحہ موبائل فونز اور موٹر سائیکل بنامت سانحہ تربت میں جاب حق ہونے والوں کے دو ساتھی زندہ بچ گئے ایک کا تعلق سمڈیال دوسرے کا تعلق گجرہ والا سے ہے پیدل چلتے ہوئے تھک کر پیچھے رہ جانے والا حیدر گھر پہنچ گیا مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن گجرہ والا سے چار سمڈیال اور پھالیا سے ایک انسانی سمگلر پکڑا گیا دہشت گردوں کی بہشت کا نشانہ بننے والے چار افراد کی تدفین کر دی گئی ناب کرپ پروپیٹی ڈائکونز سرکان اسمڈیال پولیس افسروں کے خلاف کارروائی کرے گا مذکورہ افراد پر کرپشن اختیارات کا ناجائز استعمال اور سرکاری زمینیں فروض کرنے کے اغزامات تحقیقات آخری مراحل میں داخل نام ای سی ایل میں ڈال ہی جائیں گے وزوسی ریپورٹ روزنا مار نیڈیوڈو نیوز کا حصہ تھا جس کا گھنا سایا ہائے وہی شجر قاتل نکلا گجراوالا میں سنگدل باپ نے دو نننی بیٹیوں کو نہر میں پھینک دیا ملزم گرفتار دو بیٹیوں کو پھینک کر باقی تین بچوں کو بھی گھر سے لینے گیا بچے ساتھ نہ گئے نیو یورک کے علاقے مینہیٹن میں چھے منزلہ عمارت میں لگی آگ پر کابو پانے کی کوششیں جاری رسکیو ٹیمیں اور ایک سو ستر سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف سعودی اور میئ کرپشن عظامات شہزادوں کو احساسوں سے دسبت دار ہونے کی شرط پر رہا کرنے پر گور ایک آلہ سرکاری اہلکار نے دسبت دار ہونے پر رضا مندی ظاہر کر دی اس وقت درجنوں شہزادے اور ارپتی حراست میں ہیں سابق لبنانی وزیراعظم سعاد الحریری سعودی عرب سے فرانس روانہ کل فرانسیسی صدر کے ساتھ ملاقات کریں گے ثابت ہو گیا کہ قید کی اطلاعات غلط ہی سعاد الحریری کا ٹویٹ روس نے شام میں گیمیائی حملوں کی تحقیقات کی مدت کی توسیح کی قرارداد گیارویں بار ویٹو کر دی گزرستہ روز بھی روس نے قرارداد ویٹو کر دی تھی تحقیقات کرنے والے موجودہ پینل کی مدت میں ایک ماہ کی توسیح کی تجویز تھی پیرس کی پاکستانی ریسٹرنٹ میں رنگ رنگ میوسیق کنسرٹ رستہ رفاقت علی خان کی سلیلی حواظ پر کسی نے سردھنا تو کوئی دھماں ڈالنے لگا چاند چہرے گھنی ظلفیں لیتواریا کی خاتین میں لمبے بالوں کا مقابلہ ایک سو چھاسٹھ سینٹی میٹر لمبے بالوں والی اکیس سالہ سینڈرا کریگو فاتح قرار پائیں